موسیقی ہماری عورت سب سے پہلے گھر چلاتی ہے اور این اس وقت جب وہ گھر چلا رہی ہوتی ہے وہ میرے معاشرے کو چلا رہی ہوتی ہے تو مرد از ای سپورٹیو ایلیمنٹ وہ اس کو معاشرہ اور گھر چلانے میں مدد کرتا ہے اس کی اور ہمیشہ یہی رول رہے گا مرد کا ایک بڑی پوزیٹیو چیز مجھے اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارا خاندانی نظام مضبوط ہے لیکن انفورشنیٹلی اب شاید ہم دوبارہ ویسٹ کی طرف جانا آپ چاہ رہے ہیں جیسے ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ خاندانی نظام کتنا امپورٹنٹ ہے ایک معاشرے کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے کیونکہ اب یورپ تو سارا پریکٹس کر کے آ گیا ہے وہ خاندانی نظام سے نکل کر دیکھ چکا ہے ہمارے ہاں یہ بدکسمی تھی ہم بھیڑ کالی ہیں وہاں جو چیز پریکٹس ہو جاتی ہے اس محسوس سسٹم وہاں پہ پریکٹس ہوا ناکام ہوا ہمارے ہاں آ گیا ہے وہاں پہ خاندانی نظام کے باقیوں دھیڑے گئے وہ وہاں برباد ہوا تو اور وہ ناکام ہوئے اس میں تو ہمارے ہاں وہ اپروچ فالو کی جا رہی ہے جو خیر ہمارا چونکہ شرعی ہمارے اوپر جو انشنکشن زہیتری سٹرونگ ہیں کہ ہم یہ تھوڑی سی شکست و رخت کے بعد سکنبل جائیں گے اور انسان کے بچے بن جائیں گے ہمارا خاندانی نظام نہیں ٹوٹ سکتا انشاءاللہ اور وہ جیتنا ٹوٹا ہے اس کے بڑے پورے نتائج برامت ہوئے ہاں پہلے ہاں پہلے ہاں آپ سکرے کچھ بھی موسٹ افتی پیپلے ہاں بھی جو انجام فائملی سسٹم اگر اور اس کا سوڑیویل جی بلکل یہ سروائیویل ہوگا یہ بتائیے گا کہ اب جو ڈراما میں جو مجوریٹی اس کی بات کر رہی ہوں کہیں پر ساس باہو کا جھگڑا دکھایا جا رہا ہے کہیں پر لڑکی کا رول نیگٹیو دکھایا جا رہا ہے کہیں پر بندے سازشیں کرتے ہیں کہیں پر بندے سازشیں کرتے ہیں گو کہ آپ نے بہت سے ایسیسیس جو کہ بڑے کلوس تے ریال لائف کی ان کو ہائلائٹ کیا لیکن پھر بھی کچھ چیزیں جو مجھے ایسے لگتا ہے میری جیسے پور اگزیمپل اگر آپ نے ایک ڈرامے میں ایک لڑکی ورکنگ ومن کا کردار دکھایا اور وہ بلکل سیپلٹ رہ رہے ہیں ایک تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہ رہے کچھ سمجھانے والا نہیں ہے کچھ سمجھانے والا نہیں ہے کچھ سمجھانے والا نہیں ہے جس ایک کپل رہ رہا ہے اور پھر وہ ورکنگ ومن ہے اور اگر اس کو کو بہلانے کی کوشش کرتا ہے وہ بہکامے میں فوراں آجاتی ہے اس وجہ سے چھو لڑکیاں کام کر رہی ہیں ان کو بڑی انسیکیورٹی ہوئی ہے کہ شاید ان کا ایمیج ہی ایسا ہے پہلے ہی ورکنگ ومن کو ہمارے اچھا نہیں سمجھا جاتا انہوں نے اس کو اس طرح نوٹس کیا ہے تو مجھے ان کے پڑے لکھے ہونے پر شک ہے پہلے تو وہ ورکنگ ومن نہیں ہے وہ کسی وجہ سے ورکنگ ومن بنی مجبوری میں ہی نکلتی ہیں لڑکیاں نو 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 آپ نے درامہ دیکھا تو کیا وہ مجبوری میں نہیں کیا وہ تو ایک شوق میں گئی تھی کہ وہ پر شہوار ہے نہیں شہوار تو وہاں جا کے ملے تھا نو تو دوچ کے ساتھ جب وہ ریحش جو وارے آ شہوار ورہا بعض آ لے وہ کہ that was a planned move we were invited to be par of that office and by its virtue they were getting an opportunity to be closer to each other she was not a working woman she was for very temporary phase she became a working woman جہاں میں نے working woman دیکھائی ہے تو میں نے تو ان کی نوبیلٹی کی بات کی ہے تو ان کی نوبیلیٹی پر تو میں نے بات ہی نہیں کی تو یہ سمجھنے کی بے شرمی ہے یا اندر کوئی بے شرمی ہے اس کو میں چیلنج نہیں کر سکتا یعنی کہ ایک جو تاثر بنا تھا کہ شاید کوئی خاتون یا عورت جو ہے وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اگر کوئی بہکاتا تو فوراں اس میں آؤں اور خاص طور پر اگر وہ نیڈی ہو گریب ہو تو ضروریات کیا آپ کے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غریب نہیں تھی غریب تو پھر بادشاہ بھی ہوتے ہیں ضروریات زیادہ ہوتے ہیں نو نو ان کی بھی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی اچھا خواہش اور غربت میں فرق فرق ہے غربت کوئی پیسوں کا کم ہونا ہے غربت آپ کے اندر کا ضرف کم ہونا ہے پیسی تو آپ کے اندر کا ضرف کم ہونا ہے آپ یہ پوچھنی دے سکتے گے آپ رشوت لے لے اچھا اسی پہ اگر اسی پہ کریکٹر پہ تھوڑا سا ایک اور کوسٹن جو میں نے مائنڈ میں بھی آرہا تھا اور میں نے ایک جوک بھی پڑا سوشل میڈیا پہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ دیکھو کوئی وائف جو ہے وہ اور ہسمن بات کر رہے تھے وہ کہتی دیکھو دانش اپنی بیوی سے کتہ پیار کرتا ہے اور اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ بھائی اس نے ڈراما کرنے کے دو کروڑ لیا ہوں گے تو یہ بڑی ایک مزید کی بات تھی کہ آپ نے اپنی کہانیوں میں عورت کی پرستش کرتے ہوئے دکھایا مرد کو مطلب اس طرح ایڈیل ایک سیڈیلیشنشپ دکھا دیا ہے جبکہ ریالیٹی میں ایسا نہیں ہوتا اور انفورشنیٹلی ہماری لڑکیوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں آپ کو کس نے کہا ہے مرد جب محبت کرتا ہے تو پرستش کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے اس کی پرستش کی جائے تو یہ برابری کہتا ہے اس وقت وہ کہ تم میری پرستش کروں میں تمہاری کروں اب ہارے سے یہ ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتی ہیں کسی کی چیئے اگر آج پانی پینے کو نہیں ملا تو یہ مت سمجھے کہ دنیا میں پانی ختم ہو گیا کہیں آپ کے اندر کوئی غلطی ہوگی کہیں آپ کے اندر کوئی غلطی ہوگی صرف سے صرف دے ہی تو vide پرستش کی پہنچ نہیں پا رہی ہو جب آپ پرستش است میریم پر پہنچ جاتی ہیں تو اس میں اٹھوں میں جاتی ہیں یعنی ا atmospheric. نای وہ بھی ٹھیک تا اچھہ یہ بتائیے گا کہ دوسری شادی ایک ایسا پویکنٹ ہے جو ہمارا ہر مرد، جس پر بھی اسلامی بن جاتا ہے ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے چار شادیوں کی یہ بڑی کومن بات ہے کچھ لوگ مزاج میں کرتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے اللہ میں مذہب پر نوملی بات نہیں کرتا نہیں یہ ایک وائد پوائنٹ ہے جس پر سارے میل اگری کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو مورال لیولز کے اوپر آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کریں آج صرف مجھے ایک بات سوچ کے مجھے اس کا جواب دیجئے گا ہم اس کو پوٹا سائیڈ اللہ معاف کرے ہم اس کو پوٹا سائیڈ لیکن اس کا دسکشن مرد دوسری شادی کر لیتا ہے مرد تیسری شادی کر لیتا ہے مرد چوتھی شادی کر لیتا ہے آپس پر کر لیتے ہیں عورت سے کر لیتے ہیں کیوں مانتی ہو تم لوگ لیکن بے وفائی تو ہوتی ہے نا لیکن بے وفائی تو ہوتی ہے نا آپ کو نہیں پتا کہ وہ بے وفائی کر کے آ رہا ہے میرے ساتھ وافادار کیسے رہے گا اگر آپ کا یہ کونسٹ ہے تو پہلا تو مجھے جواب دیجئے آپ نہ کر کے ہم نہیں کریں گے لیکن سب لوگ کو برابر نہیں کرتے لیکن بے برابر کی بات تو ہے ہی نہیں ہے تو ان عورتوں سے پوچھئے نا مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں یہ سوال مرد کو ہی بار بار کیوں پوچھا جا رہا ہے ان لڑکیوں کو ڈھونڈیے جو دوسری وائی سے ان سے سوال پوچھئے کہ بی بی تیرا کو پرابلم ہے لولی لنگڑی ہے اکھاں قراب نہیں تیری ہاں فگار سکتا ہے موسٹلی آنسر بھی ہوتا ہے موسٹلی آنسر بھی ہوتا ہے موسٹلی آنسر بھی ہوتا ہے اچھا میں آپ سے ایک بات کو میں نے اس طرح پوچھا کچھ خواتین جو دوسری وائی سے ان سے پوچھا تو وہ اس چیز پر اگری ہیں کہ ٹھیک ہے فرسٹ وائی ہے سیکنڈ ہے اور وہ اس چیز پر اگری ہیں کہ ہم لوگ اس طرح پر اگری ہیں تو شرح اجازت اسی لئے دیتی ہے اچھا کو بھی پتا ہے نا تو یہاں پہ آپ کریڈٹ دے نا کہ عورت زیادہ جو ہے وہ معاف کرنے میں اور بے وفائی برداشت بھی کر دیا میں نے اس بات پر بھی بولتے ہیں کہ عورت کیوں معاف کر رہی ہے یہ کریڈی اس پر تمہیں ماندہ ہو عورت کو کہ عورت معاف کر دیتی ہے اچھا ایک ڈائلوگ تھا دو ٹکے کی عورت نو دو ٹکے کی لڑکی دو ٹکے کی لڑکی ایک ڈائلوگ تھا اچھا جب ایک لکھاری لکھتا ہے تو یہ کینان اس کے پیچھے کوئی تیسیس بھی ہوتا ہے کوئی observation ہوتی ہے یہ آپ نے جس ڈائلوگ لکھ دیا تھا یا اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ تیسیس تھا ایک باقاعدہ تیسیس تھا کیا تھا؟ ایک ڈائلوکی دو ٹکے کی عورت لڑکی ایلوکال سیمپل ایم سٹکتو ایٹ اور اس کی observation دو ٹکے کی شاید منہ حزت کر دی وہ تو دو ٹکے کی بھی دی اچھا کچھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی یہ جو سٹوری تھی آپ کی پہلی جو ایک مووی بھی تھی اور اسی طریقے سے کچھ اور بھی موویز آئی ان سے ملتی جلتی سٹوری میری ماں اجی کہا گرتی تھی بیٹا کچھ بھونکے تو بھونکا نہیں کرتے نہیں سر آپ نے اپنے کرٹکس کو آپ کو اسے یہ اپنے کرٹکس کو جواب دیا ہے قرز قربانی آدم حوا اور انسان لانتا ہے اگر وہ یہ بدقسمتی ہمیں اپنے ہی لوگوں کو مانا نہیں جاتا آپ نے انڈیسٹ پروپوزل کو مان لیا خلیر روان کمر کو نہیں مانا لیکن آپ کی مووی بھی تھی وہ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے اس سے سٹوری سے کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں اچھا ایک میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر جو آپ کا ڈراما تھا ستکے تمہارے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ میری اپنی کہانی ہے کہا کیا مطلب آپ کی ہوگی نا آپ نے کہا وہ دو ہزار پرسنٹ میری اپنی کہانی ہے اس کا ایک ایک سین ہے سین جو ہوا ہے تو وہ لکھا گیا ہے بالکل تو اسی طرح سے یہ سٹوری ہے اگر اس پر بات کی جائے تو یہ بھی ریل سٹوری تھی یا پھر اوپسر ویشن تھی میں نے ہزاروں مرد دیتی ہیں چلو ہزاروں میں اگزیجریٹ کر جاؤں گا سائنکڑوں مرد دیتی ہیں ان کا دکھ دیکھا ہے اور اسی ہزاروں مرد ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں میں لڑکوں کو سمجھاتا ہوں کہ مرد کو کبھی انسیکیور نہ رکھنا وہ چپ کر بار کرے تم تو پرفیکشنسٹ کہا جاتا ہے آپ کو کہ اپنے کام میں بڑے پرفیکشنس چاہ رہے ہوتے ہیں آپ ڈائیلوگ پر کمپرومائز نہیں کرتے پھر چھوٹے چھوٹے مطلب اگر فور ایکزمپل رومی کا اگر ہم کریکٹر لیں کہ بچے سے بھی اتنے پرفیکٹ ڈائلوگ بلوائے اور اتنی اس میں فلوسفی اس پہ کیا گئیں گے آپ نے نا ان بچوں کو ملیے گا کبھی جن کی امت چھے پانچ چھے سازہ سال اور ان کے ماں باپ کپڑے پاک ہوئے اور اس کھنونے طریقے سے ہوئے ہم دیکھتے ہیں وہ فیملی کوٹس میں بہت زیادہ جی ان بچوں اس کی گفتو کو سمیے گا کبھی پھر میں آپ کو سمپر مثال دیتا ہوں وہ بچے جو اسکول جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بچے جو چھوٹے بان کے کسی ہوتل پہ یا کسی ورک شاپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان دونوں کے گفتگو میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے یہ جاہلوں کی تنقید ہے جنہوں نے تیہ کر لیا گر سے آج شام کو خلیل رومان کمر کے بارے میں بات کرنی ہے اس سے شاید چار مل جائیں سبسکرائبر مل جائیں یہ صحیح لفظ بول رہا ہوں میں اور وہ آٹھ بیوز مل جائیں تو ایسے لوگوں کو اللہ معاف کرے ان کے لئے دعا کیجئے شفا کی دعا کیجئے یہ کامیابی کی نشانی ہوتی ہے آپ تنقید پہ اتنا خوصا جانتے ہیں میں اس طرح کی تنقید برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں تھا لیکن میں چپ ہو گیا ہوں کہ مجھے وہ ماں کی بات یاد آگے کہ بھونکے تو بٹا ان کے سامنے بھونکتے ہیں تو میں نہیں بھونک رہا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی موسیقی